اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس سٹینڈر ٹیسٹنگ سرویسز یعنی کہ ایسٹی ایس نے لیپٹاپ ٹیپز اور سکولرشپ سیشن دوزار بی سی کس کی فیز ٹو کا اعلان کر دیا ہے اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیلز بتانے والا ہوں کہ کون کون سے جو لوگ ہیں کون کون سے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں لیپٹاپ اور ٹیپز سکولرشپ کیسے آپ کو ملیں گے اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اور یہ جو ہے کس بیس پر ملیں گے یہ ساری جو ہے تمام تر تفصیلات یہ اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گی لیکن یہ معلومات سننے سے پہلا میرا چینل سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن آن کر لیں کیونکہ ہم گنسٹی ایڈمیشن جوب سکولرشپ اور انٹیٹس وغیرہ کے بارے میں آپ کو اکامل معلومات بتاتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو اس میں جو ہے میڈل یعنی کہ آٹھویں کے طلبہ و طلبات اپلائی کر سکتے ہیں میٹرک یعنی کہ نہم اور دہم کے طلبہ و طلبات اپلائی کر سکتے ہیں اور انٹرمیڈیٹ یعنی کہ گیارمی اور بارمی کے طلبہ و طلبات اپلائی کر سکتے ہیں چاہے وہ سینس کیوں آٹس کیوں ایف ایزی پرنجرنگ کیوں ایف اے کیوں آئیکوم کیوں بس یہ آپ کی کلاسز ہونی چاہیے یعنی کہ آٹھویں نومیں دسویں گیارمیں بارمیں تو یہ جو ہے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اہم بعد اس میں یہ ہے کہ پنجاب کے جو ہے سٹوینٹس وہ اپلائی کر سکتے ہیں جو لوگ پنجاب کے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں یعنی کہ جو پنجاب سے آؤٹ آف جو ہے پنجاب میں پنجاب کے علاوہ پروینسز ہیں ان کے سٹوینٹس اپلائی نہیں کر سکتے اس کے بعد لیپٹاپ ٹیبز اور سکولرشپ کی شرح کی بات کریں تو جو ہے ٹوٹل دو سو پچاس لیپٹاپس ہیں اور ٹوٹل جو ہے دو سو پچاس سکولرشپس ہیں نہیں ہوگا کہ جو ہے ٹوٹل سکولرشپ دو سب چاس یا لیپ ٹاپ دو سب چاس ایک ہی ڈسٹرک میں مل جائیں گے تو ہر جو ہے ڈسٹرک کا کوٹا ہوگا یعنی کہ آپ کو اپنے ڈسٹرک میں ٹاپ کرنا ہوگا اس کے بعد جو ہے سکولرشپ کی جملیت ہے وہ جو ہے دس دار روپے ہے اس کے بعد جو ہے اس کے کچھ شرائط و ضوابط ہیں جو یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں یہاں سے آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ایک اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے لیپ ٹاپ ٹیپس کے لیے اپلائی کرنا ہے یا سکولرشپ کے لیے تو الگ الگ کرنا ہوگا ٹھیک ہے آپ کو یعنی دو بار اپلائی کرنا ہوگا اگر لیپ ٹاپ کے لیے بھی اور سکولرشپ دونوں کے لیے کرنا ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے لاس جیٹ اپلائی کرنے کی وہ ہے تیرہ آگاست دوزر بیض یعنی کیاٹھ میں مہینے کی تیرہ طری програм کرنے کی لاس جیٹ ہے یہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے ایکسٹینڈ ہو گئی تو میں ویڈیو میں بتا دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے مینویل یا آن ان ٹیسٹ ہوگا آن ان اس وجہ سے کرونا کے جیسے اگر ادارے جو ہے اوپن نہ ہوئے لیکن ابھی چانسز ہیں کہ اوپن ہو جائیں گے ستمبر تک تو آپ کو جو ہے مینویل ٹیسٹ ہوگا جیسے پیپر بیسٹ پہلے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے اتوار والے دن ہوگا بیس ستمبر دوزار بیس کو ٹھیک ہے بیس یعنی کے نوے مینے کی بیس طریق کو اتوار کا دن ہوگا اس کو آپ کا جو ہے ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ آپ کا متعلقہ کلاس میں سے ہوگا جس میں آپ بتائیں گے جب اپلائی کرنے وقت میں کس کلاس میں ہوں اس کے بعد جو ہے سلیبس جو ہے ٹیسٹ کا وہ انگلیش جو ہے پینٹالیس فیصد ہوگی بیسک میٹ ٹین پرسنٹ ہوگی جنرل سائنس ٹین پرسنٹ کرانٹ فیئرز جنرل نالے ٹوئنٹی فائی اور اردو سلامیات ٹین پرسنٹ یہ کس طرح کی اردو سلامیات ہوگی جنرل سائنس کس طرح کی ہوگی کرانٹ فیئرز یا بیسک میٹ یا انگلیش تو یہ کس طرح کی گستن ہوں گے یہ میں ٹیسٹ کی الگ ویڈیو بناوں گا تو آپ چینل سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن آن کیا ہوگا تو آپ کو جو ہے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے بھی ویڈیو مل جائے گی ٹیسٹ سینٹر جو ہیں وہ پنجاب کا ہارزلہ جو ہے وہ ٹیسٹ سینٹر ہوگا ہاں اگر جو ہے پنجاب کے کسی زلہ میں دو سبچاس کینڈیٹر پورے نہیں ہوتے تو آپ جو ہے ساتھ والا جو ہے ڈسٹرک وہ آپ کا ٹیسٹ سینٹر ہوگا اس کے بعد جو ہے پروجیکٹ کوارڈینیٹر کے رابطہ نمبر دیئے گئے ہیں یہ آپ جو ہے 0302 والا 0348 والا اور ہیڈ آفیس جو ہے اس کا نمبر بھی دیئے گیا ہے پی ٹی شیل کا لینڈ لائن کا تو اس پہ بھی آپ کال کر کے مزید ملومات جو ہے پوچھ سکتے ہیں اب میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو اپلائی بہت سیمپل ہے آپ لوگوں نے جو ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں چلے جانا ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ جو ہے ایک جو ہے ویب سائیڈ ملے گی اسٹی ایس آئی کی اس پہ لکھا ہوگا کہ ایس ٹی ایس آئی افیشل ویب سائٹ نیچے لنک میں تو اس پہ جب آپ کلک کریں گے کلک کریں گے تو یہ جو سامنے آپ کے ایس آئیڈ اوپن ہوئی ہوئی ہے یہ والی اوپن ہو جائے گی اور اس کے اوپر جو ہے ایک ڈیالاؤگ باکس جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا اس کے اوپر یہ لکھا ہوئے ٹیبز لیپ ٹاپ اینڈ سکولرشپ فیز ٹو سیشن جو ہے دوزار بیس اکیس یہ لکھا ہوئے اس کے نیچے اس کی لکھیں ہوئے ہیں کلک یہ ہے ٹو ڈاؤنلوڈ فائنل میر لسٹ فار لیپ ٹاپ ٹیب فیز سیشن دوزار بیس اور نیچے اسی طرح جو ہے سکولرشپ کی جو ہے لسٹ ہے تو یہ وہ والی لسٹ ہیں جو پچھلا فیز وان تھا دوزار بیس اکیس کا تو اس میں جن بچوں کو لیپ ٹاپ اور جو ہے ٹیبز سکولرشپ بے لے ہے تو ان کے نام ہیں اور اب یہ نیو فیز ہے تو ان میں اپلائی کرنے کے لیے اس کی جو تمام طرح علومات کے لیے اس پہ آپ کلک کریں گے کلک کریں گے تو پھر یہ جو ہے نیو ٹیب اوپن ہوگی اس طرح کی تو اس میں جو ہے آپ کو یہ تین چیزیں اہم ملیں گی اس میں ایڈوارٹریز میں نے لکھا ہوا ہے ویو ویو پہ کلک کریں گے تو یہی ایڈ جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا تھا پہلے تو یہ اوپن ہو جائے گا وہ اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے ڈاؤنلوڈ ایچ بیل بینک چلان پہ کلک کرنا ہے ایچ بیل بینک چلان پہ کلک کریں گے تو اس طرح کا بینک چلان اوپن ہو جائے گا اس کے اوپر چار چیزیں آپ نے لکھنی ہیں کہ کس کیٹیگری کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں یہ ڈاؤنلوڈ کر کے پرنٹ کر لینا ہے اس کے بعد دکان والے سے آپ نے شاپ سے پرنٹ کروا کے لینا ہے یہاں پہ آپ لکھیں گے کیا آپ لیپٹ آو کے لیے کر رہے ہیں یا سکولرشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں کس ڈیٹ کو آپ بینک میں فیز جمع کروا رہے ہیں برانچ کا نیم کیا ہے اور برانچ کا کوڈ کیا ہے تو یہ آپ ایچ بیل کی کسی بھی برانچ میں جمع کروا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اپنے اپلیکر نیم لکھنا ہے جو بند اپلائی کر رہے ہیں اپنے ابو کا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے بیفام نمبر لکھنا ہے شناختی کارڈ بننا ہوئے تو شناختی کارڈ نمبر نہیں ہے تو بیفام نمبر بھی شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سائن کر دینے ہیں تو یہ اسی طرح کہ تین بوکسے تو آپ نے تینوں کو فیل کر لینا ہے فیل کرنے کے بعد اس کی فیس تین سو پچانوے روپے ہے تو یہ آپ نے ایچ بیل کی کسی بھی برانچ میں جمع کروا دینی ہے اگر آپ لیپٹ آو کے لیے بھی اپلائی کریں سکولرشپ کے لیے بھی تو پھر آپ دو بار جو ہے یہ چلان پرنٹ کریں گے اور دو بار جو اپلائی کریں گے ایک بار جہاں پہ لیپٹ آو لکھیں گے ایک بار جہاں پہ جو ہے اسکولرشپ لکھیں گے دو بار تین سو پچانوے روپے آپ جو ہے بینک میں جمع کروائیں گے جب یہ آپ کے پاس آ جائیں گے سلپس ٹھیک ہے جمع کروا کے آپ گھار میں آ جائیں گے اس کی تصویر منا لیں گے پھر آپ جو ہے اس لنک پہ کلک کریں گے جو یہ تھا اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ نیو ٹیب اوپن ہو جائے گی اس میں فارم اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے یہاں پہ آپ لوگوں نے تصویر اپلوڈ کرنی ہیں ایک بات جو ہے ذہن نشین رکھیں کہ جو تصویر ہے وہ سوکے بی سے کم ہو اس کا سائز اور اس کی جو ایکسٹنشن ہے وہ جے پی جی ہو اگر جے پی جی نہیں ہے یا سوکے بی سے سائز زیادہ ہے تو آپ اس کو کم کر لیں اور ایکسٹنشن چینج کر لیں اگر ان کا آپ کو نہیں پتا کہ کیسے چینج کرنی ہے تو مجھ سے جو ہے کمیٹ میں پوچھے میں آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد نیچے آپ نے اپنا جو ہے بی فارم نمبر یا شنختکار نمبر جو بھی بنا ہوئے وہ لکھنا ہے اس کے بعد جہاں پہ آپ نے کیٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے کہ آپ نے لیپ ٹاپ ٹیپ کے لیے اپلائی کرنا ہے یا سکولوشپ کے لیے کرنا ہے ٹھیک ہے دونوں کے لیے کر رہا ہے تو ایک بار جو ہے لیپ ٹاپ کے لیے کر دیں پھر دوبارہ جو ہے اپلائی سکولوشپ کے لیے کر دیں یہاں پہ آپ نے کلاس سیلیکٹ کرنی ہے اٹھ اےٹھ تنائیس ٹیندھ کون جو بھی آپ کی اس کے بعد جس میں اب بھی آپ پاڑ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے سیٹی جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے پنجاب کے سارے جو دسٹرک ہیں وہ آ جائیں گے جس میں جو آپ کا ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے ابو کا نیم لکھنا ہے جو ہے انٹر کرنی ہے اپنا مبائل نمبر لکھنا ہے اس کے بعد پورٹیبل مبائل نمبر نہیں دینا مطلب کہ اگر آپ کا زونگ کا نیٹورک ہے زونگ کا نمبر ہے اور وہ جو ہے کسی اور نیٹورک پر کنورٹیڈ ہے تو اس طرح سے نہیں دینا جس نیٹورک کا نمبر ہے اسی نیٹورک پر ہونا چاہیے اس کے بعد پروینس آپ نے سیلٹ کرنا ہے پنجاب کیونکہ پنجاب کے لوگ یہ پلائی کر سکتے ہیں تو جسٹ پنجاب بھائی ہے ہوگا اس کے بعد جہاں سے اپنا جب ہے ڈیسٹрک سیلٹ کرنا ہوگا اس کے بعد جہاں سے آپ نے تصیل سیلٹ کرنی ہوگی ایڈرس لکھنا ہوگا اپنے ایڈرس کے بعد ابنا پر جنڈر جو ہے وہ لکھنی ہوگی ميل ہے یا فیرمیل ورٹک کرنا ہوگا آپ نے لاسٹ کلاس بتانی ہے یعنی کہ اگر اب بھی آپ فرست یئر میں ہیں تو آپ نے ٹینتھ جو ہے لاسٹ کلاس ہوگی لاسٹ کلاس میں آپ کے نمبر کتنے ہیں لاسٹ کلاس کے ٹوٹل ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کی جو تصویر ہوگی چلان جب آپ اپلوڈ جب آپ جو ہے بیک میں جب جمع کروا دیں گے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ چلان جو ہے فام وہ اپلوڈ کرنا اپلوڈ کرنے کے بعد جہاں پہ آپ جو ہے چوز فائل کر کے سبمٹ کروا دیں گے سبمٹ کروانے کے بعد جو ہے آ جائے گا کہ آپ نے اپلائی کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے اس کی ویڈیو میں بنا دوں گا جلدی اس کے مطابق آپ نے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے اور پھر آپ نے ٹ ملومات چاہیے ہو اس علاوہ کسی قسم کی تو آپ جو ہے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں مزید ملومات اس طرح کی ملومات کے لیے آپ مارا چینل سبسکرائب کر لیں اور نوٹفکیشن بھی جو ہے آن کر لیں تاکہ آپ کو جو ہے ملومات جلدی ملتے رہیں شکریہ